ہلو فرنڈز ویلکم بیک امید ہے آپ سب اچھے سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم 11 می اور 12 می 2023 کے امپورٹن کرنٹ فیز ڈسکس کریں گے کل کے کرنٹ فیز ہم نے مس کیا تھے تو کل کے کرنٹ فیز بھی ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے ویڈیو کو سٹار کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چنل کو سبسکرائب بھی کل اس کے علاوہ کل میں نے مارچ مات کی مانسلی کرنٹ فیز بھی ڈالی تھے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو پلیلیسٹ میں ویڈیو جنوری فبوری کے آلریڈی ڈالے ہوئی تھے تو کل مارچ مات کی بھی ویڈیو ڈالی تھی پہلا کوششن ہے in which ڈسٹرک دہ اتر پردیش گورنمنٹ has approved the setting up of the state's first pharma park پہلا کو سیٹ اپ کرنے کا approval دیا ہے کس ڈسٹرک میں یہ یو پی کے کس ڈسٹرک میں اس کو سیٹ اپ کیا جائے گا اور یو پی گورنٹ نے اس کو approval دیا ہے لالتپور واراناسی کانپور لخنو right answer is Lalitpur option a Lalitpur district کا بندل خاند region next what is the theme of red cross day 2023 red cross day 2023 کی theme کیا ہے keep clapping unstoppable be human everything we do comes from the heart right answer is option d everything we do comes from the heart اور red cross day کو اب ضرور کیا جاتا ہے may 8 کو next how many gold medals india has won in asia cup stage 2 archery india نے کتنے gold medals جیتے ہیں asia cup stage 2 archery میں archery asia cup میں 3579 right answer is option c7 ڈسٹرک میں اور انڈیا نے یہ ڈسٹرک میں اور انڈیا نے total 14 medals جیتے ہیں جس میں 7 gold ہیں 5 silver and 2 bronze medal ہیں ڈسٹرک میں to find کوئی دوسیو ڈسٹرک ہے ہوس Garanti ہیں ڈسٹرک کیںدوا ہے ڈسٹرک في انڈراباد اس المستجمифید کوئی دوں آربا آہ رجل تلانگا میں پیوز گویل جتندرہ سنگھ سربانندہ سونوال جی کشان ریڈی جو کہ یونین ٹوریزم مینیسٹر ہیں میمی فارمولا ون گرین پرکس ٹائٹل 2023 میمی فارمولا ون گرین پرکس ٹائٹل ٹائٹل 2023 کس نے جیتا ہے سیبیسٹین ویٹل لیویس ہمیلٹن میکس ورسٹیپن چوہس لیکلرک لیکلرک لائٹ آنسر اپشن سی میکس ورسٹیپن اور انہوں نے ہرایا ہے سرجو پیریز کو نیکسٹ ہے باربارا کنگ سولور این ہرنان دیوز وین فکشن پلیتزر پرائز 2023 باربارا کنگ سولور اور ہرنان دیاز نے فکشن پلیتزر پرائز 2023 جیتا ہے اور باربارا کنگ سولور یہ امریکن نوولسٹ ہیں اور ہرنان دیاز یہ آرجنٹینہ کی رائٹر ہیں تو یہ فکشن کی کٹیگری میں ان کو پلیتزر پرائز دیا گیا ہے اور یہ اور کٹیگریز بھی ہیں نیچے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اسین ویٹ لیفٹنگ چیمپینشپ 2023 اسین ویٹ لیفٹنگ چیمپینشپ 2023 یہ سوٹ کرے میں ہوئی اور اس میں انڈیا نے 3 سلور میڈل سلور میڈل جیتے ہیں بنجا رانی دیوی نے ایک سلور میڈل جیتا ہے 55 کیجی کٹیگری میں وومن 55 کیجی کٹیگری میں اور بنجا رانی دیوی نے پھر 55 کیجی میں ہی جیتا ہے لیکن یہ والا جیتا ہے کلین این جرک میں اور جو اوپر والا ہے جو میڈل جیتا ہے 55 کیجی میں تو وہ ہے کمبائننگ کلین این جرک اینڈ سنیچ اور جریمی لل رننگا نے 67 مینس 67 کیجی کٹیگری میں سلور میڈل جیتا ہے سنیچ میں تو یہ نام بھی یاد رکھنا ہے ان کے وینرز کے پی ایم جے جی بی وائی پی ایم ایس بی وائی اینڈ ایپی وائی کمپلیٹ ایٹ ایرز آف انسپشن تو یہ گورنمنٹ سکیمز ہیں تو ان کو ایٹ ایرز ایٹ ایرز کمپلیٹ ہوئے جس دن ان کو لانچ کیا گیا تھا تو پی ایم جے جے بی وائی ہے پردان منتری سرکشہ بیما یوجنا پی ایم ایس بی وائی ہے پردان منتری جیون جیوتی بیما یوجنا اور ایپی وائی ہے اٹل پنشن یوجنا اور ان کو لانچ کیا گئے تھا پی اے موڈی کے دورہ نائن میئی ٹو سوزن فیفٹین کو اور نائن میئی ٹو سوزن ٹوئنٹی تھری کو ان کو ایٹی ایرز کمپلیٹ ہوئے تو ان کا جو ہے میان ہے لانچ دیت یاد رکھنا اتر پردیش بکم فرس سٹیٹ ٹو میگ ڈیجیٹل ہیلتھ کارڈز فر چلڈرن اتر پردیش فرس سٹیٹ بنی ہے جس نے ڈیجیٹل ہیلتھ کارڈز چلڈرنز کے لئے بنائے ہیں اور یہ بنائے ہیں اتر پردیش کے اربن ڈیولیپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور لخنو سمارٹ سٹی انہوں نے ملکے یہ لانچ کے ہیں سکول ہیلتھ پروگرام ٹنگ ناؤ ٹیمپل مونومنٹ اف نیشنل ایمپورٹنس سنٹر گورنمنٹ نے ریسنٹلی نوٹیفکیشن ایشو کی ہے جس میں ڈیجیٹر کیا گیا ہے کہ ٹنگ ناؤ ٹیمپل اس کو مونومنٹ آف نیشنل ایمپورٹنس دیگلیر کیا گیا ہے اور یہ ٹنگ ناؤ ٹیمپل یہ لیکیٹیڈ ہے رودھرہ پریاغ ڈسٹرک اترکھن میں اور یہ ہائیسٹ شیوہ ٹیمپل بھی ہے وولڈ میں اٹ این آلٹیٹوڈ آف 3680 میٹرز تو یہ ہے اس ٹیمپل کی پک نیکسٹ ہے شنگوی کوپریشن اوگنیزیشن ایسیو ڈیالاگ پارٹنرز ایسیو نے شنگوی کوپریشن اوگنیزیشن نے کویت یو اے ای مہینمار اور مالدیوز کو ایسیو ڈیالاگ پارٹنرز ایڈ کیا ہے اور جو یہ شنگوی کوپریشن اوگنیزیشن اس کی پریزیڈنٹشپ اس ساتھ انڈیا کے پاس ہے جتنی بھی اس کی میٹنگز ہوں گی وہ انڈیا میں ہی ہوں گی اس کو کریٹ کیا گیا تھا 2001 میں اور اس کو چارٹر سائن کیا گیا تھا 2002 میں اور اس کے بعد اس کی اوپشل لینگویجز رشن ان چائنیز اور انڈیا اور پاکستان بھی ایڈ کیا گئے 2017 میں اور اس کا ہیڈکوارٹر ہے بیجنگ میں 42 آسیان سمیٹ بگنس انڈونیشیا 42 آسیان کانٹریز کی سمیٹ انڈونیشیا میں سٹارٹ ہوئی ہے آسیان کی فلپار میں ایسسیشن آف سوٹھ ایسٹ ایشن نیشن اور اس سال کی تھیم ہے آسیان آف ایپیسنٹر آف گروت اس کو اس آگنیشن کو فارم کیا گیا تھا اس کو بنایا گیا تھا ملیشیا انڈونیشیا فلپین تھائیلین انڈ سنگپور نے 1967 میں اور اس کے بعد کچھ اور کانٹریز ایڈ ہوئی ہیں اور اس میں پریزنٹلی 10 کانٹریز ہیں اس کا اعام ہے تو پروموٹ اکنومی گروت انڈونیشیا میں سوٹھ ایسٹ ایشن ریجن ارجنٹینیز لیونیل میسی ونز لوریس سپورٹس مین اف دا ایر ارجنٹینیز کی جو کیپٹن ہیں جنہوں نے وولڈ کپ بھی پیچھے ہی جیتا فیفا وولڈ کپ جو شاید دسمبر میں ہوا تھا 2022 میں تو ان کو لیورس سپورٹس مین اف دا ایر 2023 ایوارڈ دیا گیا ہے اور سپورٹس مومن اف دا ایر دیا گیا ہے شیلی ان فریزر پریس جو کی جمیکہ سے ہیں ٹیم اف دا ایر ارجنٹینیز فوٹبال ٹیم جس نے وولڈ کپ جیتا بریک تھو کورلس الکراز جو کی سپین کی ہیں اور ان کو ٹینس میں دیا گیا ہے اور کم بیک کرسٹین ایکسین ڈینمارک ان کو فوٹبال میں اور نیکسٹ ہے بیولوجسٹ سچیا بھاما داس بیجو جن کو فراغ مین اف انڈیا بھی کہا جاتا ہے ان کو ہارورڈ یونیورسٹری ریڈ کلیف فیلوشپ کے لئے چوز کیا گیا ہے سیریہ جو کانٹریز ہیں انہوں نے سیریہ کو پھر سے اب ایڈمیٹ کیا ہے اس آرگنائزیشن میں آفٹر سسپینشن آف اور ڈیکیڈ دہائی کے بعد دس سال کے بعد سے بھی زیادہ ٹائم کے بعد اس کو دوبارہ سے ایڈمیٹ کیا گیا ہے اور اس کو سسپین کیا گیا تھا عرب لیگ سے ٹوٹھوزٹ ایلیون میں پریزیڈنٹ دروپڑی مرمو کنفرس 37 گیلنٹری اوارڈ پریزیڈنٹ دروپڑی مرمو نے 37 گیلنٹری اوارڈ دیوے ہیں جن میں ایٹ کرتی چکراز ہیں نے جم proسلمين ọn دیابر انزال این ف uncles نے دلوپڑی ہیں جن میں پریزیڈ چکراز جن میں پریزیڈ پریزیڈ پریزیڈ